موسیقی 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 بات کرنے سے مجھے خود کو کافی مدد ملتی ہے مراد آپ کا سواوت ہے اور بہت بہت شکریہ کہ یہاں پر آپ آئے ہیں آج بات کرنے کے لیے پال یون شوشنگ بارے میں جو ہم بات کر رہے ہیں آج اس کے بارے میں بات کرنے سے کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے آپ آج بات کرنے کے لیے اس پر راضی کیوں ہوئے میں کافی آسان ہو جاتا چیزوں سے ڈیل کرنا میں نے بات کرنا اس کے بارے میں شروع کیا تھا لوگوں سے جب میری خود کی بیٹی پیدا ہوئی تھی تو اس کے بعد میں نے بات کرنا شروع کیا تھا اور دیرے دیرے بڑے پلیٹ فارم پہ آکے میں نے بولنا شروع کیا کہیں نہ کہیں ڈیل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں ایک شرم اور ہچکچاہٹ جو ہمیشہ رہتی ہو چلی جاتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ اب سب کو پتا ہے تو ابھی ابھی آپ کو اس سے بھاگنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹی کا جنور جب آپ کی بیٹی پیدا ہوئی اس کے بعد آپ نے بات کرنا شروع کیا اس کے بعد میں نے بات کرنا کوئی خاص وجہ تھی آپ کو لگا کی وہ ڈر ہوتا ہے وہ ڈر ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہوا کبھی اس کے ساتھ نہ ہو تو اس بارے میں بات کرنا سب کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگ سمجھ سکیں کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے جب کسی بات کرو آپ کو لگتا ہے یہ کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوتا ہمارے گھر میں نہیں ہوتا ہمارے بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا تو جب بات کرتے تو لوگوں کے احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ اس کے ساتھ بھی یہ کسی کے ساتھ کہیں بھی ہو سکتا ہے آپ خسرے ہیں اس پورے دور سے بال یاد شوش میں چار یا پانچ سالkiej تھا چار یا پانچ سال maiden تب شروع گیا اور اکثر جیسے شروع ہوتا ہے پڑوسی کا کوئی لڑکا تھا اور پھر فیملی میں سے ہی کوئی ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے ایک پوینٹ کے بعد کیا لگتا ہے کہ آپ میں کچھ پروبلم ہے کیونکہ آپ ہی ساتھ کیوں ہوتا ہے اور پھر آپ کو اندر کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے آپ کس سے بات نہیں کر پاتے ہو rows settlerie ایک پوینٹ ایسا آگیا تھا جب مجھے لگتا تھا کہ کچھ میں کچھ عجیب سا آدمی کی اکثر اکثر میرے ساتھ کافی ہو گیا گیارہ سال تھے تو یہ کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ اور پورا کانفیڈنس ختم ہو گیا تھا میں کسی سے بات نہیں کر پاتا تھا گیارہ سال تک آن این آف ہوتا رہا آن این آف ہوتا کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا تھا اس دوران کبھی بعد میں سمجھ میں آ رہا ہے بعد میں سمجھ میں آ رہا ہے مطلب جب میں پندر سو لگا تھا تب سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے ماحول میں ہوتے ہیں جہاں چیزیں جو ہے لائنز ڈراؤ کر دی گئی ہیں تو آپ کو ایک پورا چینج آف ایٹموسفیر اچھی ہوتا ہے پھر سے شروع کرنے کے لئے سو جب تک میں اپنے سکول سے باہر نہیں نکلا اور میں کالج میں نہیں گیا اور ایک نئے ماحول میں نہیں گیا میں دوبارہ شروعات نہیں کر پایا سو اس سمجھ تک پندر سو لہا تک میں اپنے زندگی شروع کروں گا دوبارہ جیسے ہی میرا سکول ختم ہوا اور میں کالج میں گیا تو میں نے اپنا پورا سرکلز بدل لیا میں ہر وہ چیز کرنے لگا جو میں پہلے نہیں کر پاتا تھا میں کھیلنے لگا میں سپورٹس کھیلنے لگا میں جم جانے لگا میں پڑھائی کرنے لگا میں ہر وہ کام کرنے لگا میں زیادہ outgoing ہو گیا تھا اور فورسبلی تھا شروع میں شروع میں اپنے آپ کو فورس کر کے میں وہ ہر کام کرتا جو میں پہلے نہیں کر پاتا جب آپ سکول سے کالج میں گئے تو آپ اس سے بھی باہر نکل آئے جو آپ سے لگاتار سیکشل ابھیوس ہوا اس سے باہر نکل آئے اس سے باہر نکل آئے اور دھیر دھیر آپ کو ریلائز ہوتا ہے میرا میری جو پرابلم تھی وہ ایسے ہوگئے تھی بیکوز آف دیٹ کی میری کانسٹنٹلی ایک پرابلم آتھورٹی کے ساتھ رہی ہے جی تو میری کانسٹنٹ پرابلم آج بھی جو ہے کہ آپ ایک پوزیشن میں ہیں جہاں پہ آپ کو کچھ سرٹن پاوز دی گئی ہیں اور جب آپ ان پاوز کو بیوز کرتے ہیں کسی اس کے اگینس جو جو استعمال نہیں کر پا جو آپ کے گینس کھڑا نہیں ہو سکتا ہے صاحب اس سے میں کو ہمیشہ سے ایک پرابلم رہی ہے اس طرح کی ایک انٹی آثورٹی انٹی اسٹیبلشمنٹ چیزیں وہ وہیں سے بچپن سے وہیں سے اٹھ کے آئے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں ان کے لئے کھڑا ہونا شروع کیا جو خود کے لئے کھڑے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ پیسا ہاتھی ہو رہا تھا آپ چھوٹے تھے میں چھوٹا تھا نہ تمہیں کھڑا ہو سکتا ہے نہ میں کسی کو بول پاتا اور وہ پاور کا مسیوز تھا آپ کو رب نے لگا کہ جو اٹھارٹی میں جو بڑا ہے وہ مسیوز کر رہا ہے وہ میرے گصے کا سورس بھی بن گیا میں گصہ ہو جاتا تھا وہ گصے میں میں پتا نہیں کیا کیا کر بیٹھتا تھا کس طرح سے آپ کے اوپر اثر ڈال رہا تھا یہ اندر سے اثر ڈالتا ہے پتا نہیں چلتا ہے میں کو بہت دیر تک پتا نہیں چلا تھا کہ ہر بات پہ جو میں لڑنے لگ جاتا تھا سب سے اور ہر بات پہ میں بہت بری طرح لڑتا تھا میرے لڑائیاں بہت زیادہ ہی بہنگ کرتی ہیں ایک تو یہ ریاکشن تھا اور ایک جو اتنا غصہ تھا اور لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے پتا نہیں بدلہ کہیں یا اس کو آپ نے بدلہ نکالنے کے کسی اور کے ساتھ ایسے کرنے کے لیے کوشش کی میرے ساتھ ایک بار ایسا ہوا تھا ایک بار جب میں سکول میں تھا تو میرے ساتھ تھا کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے میں بھی کسی اور کے ساتھ کروں گا میں نے ایک کوشش کی تھی اور اس کے بعد سے میں کبھی کسی سے ہاتھ نہیں ملا پایا تھا کافی سامنے تک رائٹنگ کے شروعات اس وجہ سے بھی ہوئی کیا کہ بہت کچھ تھا جو کہنی پا رہے تھے رائٹنگ کے شروعات اس وجہ سے ہوئی کہیں نہ کہیں آج جو میں ہوں وہ بھی اس وجہ سے ہوں کیونکہ اس کو اگر آپ positively use کرو تو آپ زندگی میں کہیں آگے جا کے کچھ کر سکتے میں نے اس کو positively use کیا میں نے اس کو اپنا پورا resource بنا کے میں لکھنا چلو کیا اور میں جو بھی ہوتا تھا سب لکھتا تھا تو سب وہیں سے آیا ہے کہیں نہ کہیں سے اور جو آپ لکھتے ہیں وہ اتنا بہترین اب لکھتے ہیں آپ کے فلمیں اتنی کامیابی اس میں کافی گصہ بھی پہ رہا ہوتا ہے اس میں کافی گصہ ہے اور جیسے فلمیں ہیں چاہے وہ Black Friday ہو چاہے اپنے ستیا لکھی ہو پہلے کچھ آپ کے لئے کچھ reactions ہیں آپ کے کلیگز کی آپ کے سینئرز کی اس پر ایک نظر ڈال رہتے ہیں میرے لیے لکھتا نہیں ہے میں اس کو بہت کوشش کرتا ہوں کہ لکھے لیکن وہ کچھ میرے کو بہانہ بناتا ہے ہاں ساہر وہاں ساہر لیکن وہ لکھتا لکھتا ہے نہیں کبھی تو میں انوراق سے تو اتنی کہوں گا مطلب اتنا تم بات کرتے ہو کہ میرے بارے میں اور میں بڑا اثر کرتا ہوں لکھتے نہیں ہو تمہارا دوست بن کر رہنا چاہتا ہوں زندگی بھر کیونکہ تم بہت ہی خاص انسان ہو اور بس اپنی وہ جوتی جلائے رہو اور بڑھتے رہو